السلام علیکم آپ سن رہے ہیں ہمارے اکابرین کے قیمتی مرفوضات دیان کے ساتھ سنیے اور پورا سنویں کرو اندازہ میری باپ میری باپ سنیا آ رہی اس کا وحی پہ کتنا یقین ہوگا کہ ہاں یہ وحی حق ہے لیکن اللہ تعالیٰ فیہ کی نظام ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھی ذمہ داری پر آنے والوں کا اطاعت کا انتحان لیتے ہیں کہ انہیں ان سے جو کام لیا جا رہا ہے یہ اس کام کو کتنا حق سمجھتے ہیں یہ اس کام کو کتنا حق سمجھتے ہیں اور ان میں اطاعت کا اطاعت کا جذبہ کتنا ہے اطاعت کا جذبہ کتنا ہے دیکھو میں بہت ضروری بات ارز کر رہا ہوں چنانچہ آیت نازل ہوئی انسان کی تخلیق کو اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا سارے مراحل تخلیق انسانی کے وہ سارے مراحل تخلیق انسانی کے اللہ نے بیان فرمایا قرآن میں اخیر میں فرمایا کہ اللہ کیا اچھے بنانے والے ہیں فَتَبَارَتَ اللَّهُ وَحْسَلْ خَالَقِينَ یہ وحی کی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بلکل اس لفظ سے ملتا جلتا الہام کیا صحابی کو سیدھے دیکھنے کے لیے کہ ایک آدمی وحی لکھنے تک پہنچ گیا ہے اس کے اندر ماننے کا جذبہ کتنا ہے میری بات بہت توجہ دینی پڑے گی تب سنجھ میں آ رہے گی بات کہ ماننے کا جذبہ کتنا ہے اللہ نے انچان لیا تو قبل اس کے آپ فرماتے کہ بھئی یہ وحی آئیے لکھو ان صحابی نے کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ حَسَلْ خَالَقِينَ کہ اللہ کی ذات کیا بابرکت ذات ہے اور کتنا اچھا بنانے والا ہے سب بنانے والوں سے ادھر آپ پر وحی آ گئی تو آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی لکھو تو وہ صحابی مرتد ہو گئے اسلام سے یہ کہہ کر کہ آسمان سے وحی نہیں آتی ہے وہ تو جس کے بات اچھی لگتی ہے وہ لکھ دیتے ہیں یہ میں آپ کو واقعہ اس لئے سنا رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ ایک آدمی کس درجہ پر پہنچ گیا خنصہ سنیا آری بات ایک آدمی کہاں پہنچا کہاں پہنچ گیا کہ وحی لکھ رہا ہے اللہ نے انتحان لیا کہ دیکھیں ان کے اندر اطاعت کا جذبہ کتنا پیدا ہوا تو وہ یہ کہہ کہ مرتد ہو گئے کہ آسمان سے وحی نہیں آتی ہے جن کے بات اچھی لگتی ہے وہ لکھوا دیتے ہیں یہ ایک مثال ہے تو میں نے ایک بات ارز کی تھی اس پر میں نے ایک قصہ سنایا ہے کہ آدمی کا کسی درجہ پہنچ جانا قدیم ہو جانا یہ قبولیت کے علامت نہیں ہے یہ قبولیت کے علامت نہیں ہے کہ یہ آدم مقبل ہو گیا قبولیت کی شرائط میں سے ہے قبولیت کی شرائط میں سے ہے مخلص ہونا کیا ہونا مخلص کہ اخلاص قبولیت کی شرائط میں سے ہے اخلاص قبولیت کی شرائط میں سے ہے انما یتقبر اللہ من المتقین یہ کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی صرف اور صرف مخلصین کا عمل قبول کرتے ہیں انما یتقبر اللہ من المتقین کہ اللہ صرف اور صرف مخلصین کا عمل قبول کرتے ہیں کیوں کہ جو اپنے عمل میں شرک سے رہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لئے کر رہے ہیں کہ تم اللہ کے لئے کر رہے ہو کہ تمہارا اللہ کے لئے کیا جانا اللہ کے یہاں اس کی جانچ ہوگی وہ جانچ کیسے ہوگی کہ وہ جانچ ایسے ہوگی کہ بہت محنت کرنے والوں کو کوئی پوچھے گا نہیں محنت کرنے والوں کو کوئی کوئی پوچھے گا نہیں یہاں تمہاری جانچ ہوگی یہ میں آپ کو بتا رہا کہ کام کرنے والوں کی جانچ اللہ یہاں کریں گے لوگ کہتے ہیں اخلاص کے امجحن آخرت میں ہوگا نہیں دنیا میں ہوگا اخلاص کے امجحن دنیا میں ہوگا یہاں مرنے سے پہلے فیصلہ ہوگا کہ یہ کام کرنے والے ہو کے مرتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یہ فرمایا ہے یہ نہیں کہ مسلمان ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ مرنے کے بعد ہوگا مرنے سے پہلے فیصلہ ہوگا کہ یہ آدمی مخلص ہو کر مرتا ہے یا یہ آدمی غیر مخلص ہو کر مرتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ مطلب یہ ہے کہ تم تمہاری موت اتاعت پر ہو میں صحیح وجہ سوارز کر رہا کہ اس کام میں آگے بڑھنے کا راستہ اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کروانا ہے اور اس قبول کے تعلق قابلیت سے کوئی نہیں ہے اور قدامت سے بھی نہیں ہے کہ پرانے ہیں اور کسی کے دائیں بائیں بیٹھنے سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میں سے میں آپ سے کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں کسی خدمت سے کسی کو حدیعہ دے کر کسی کو کسی کی کوئی ضرورت پوری کر کے کہ چلو مقام مل جائے گا میں سب باتیں بھی کھل کے آپ ہاں راملہ ہیں کوئی یہ خدا یہ قسم اس کام کر اس کام آگے بڑھنے کا یہ راستہ ہی نہیں ہے وہ مردود اللہ کے یہاں سے یہ مردود اللہ کے یہاں سے کہ آپ نے آپ کو اللہ کیاں قبول کرائے بغیر مخلوق میں قبولیت چاہتا ہے آگے بڑھنے کے لئے تو سحیل بن عمر اور حیرس بن حشام یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر رضی عظم کے دائیں بائیں حضرت عمر کے پاس پہنچنا آسان کام نہیں تھا لوگ سفارش سے اندر داخل ہوتے تھے مشرے میں جن کی حیثیت ہوتی تھے حضرت عمر کے ہاں لوگ ان سے کہتے ہیں کہ تم جاؤ گے ہم کے ساتھ لے جانا کسی طرح ہم بھی داخل ہو جائیں اندر تو وہ سحیل بن عمر اور حیرس بن حشام یہ دونوں آئے تو حضرت عمر تنہا بیٹھے ہوئے تھے یہ دونوں دائیں بائیں آکے بیٹھ گئے اور یہ مطمئن ہی تھے کہ ہمیں یہ مقام مل گیا ہے اب ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے جب آپ کو یہ سمجھانے کے لئے قصت سنا رہا ہوں کہ کوئی کسی کا دائیں بائیں بن جائے تو یہ قبولیت کی عظامت نہیں ہے جی ہاں آپ دیکھیں سیاست میں کہ دائیں بازو ہیں بائیں بازو اور کل کو دائیں بائیں بازو ہوتے ہیں وہ جیل میں ہوتے ہیں وہاں سے کہاں گرتے ہیں بقل حضرت کے کہ جو لوگ سہارے کا جو آج جو سہارے کا محتاج ہو وہ تو جنازہ ہے کس کا محتاج ہو سہارے کا کہ وہ تو جنازہ ہے جنازہ جاتا ہے سہاروں سے اور حق کہ حق تو بغیر سہارے کے چلتا ہے باطل مردہ ہے اور باطل کو سہارے کی ضرورت ہے تو اگر کوئی آدمی چلنے کے لئے سپورٹ جا ہے اپنے لئے تو کیا ہے وہ مردہ ہے وہ اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کو سہارے کی کیا ضرورتی تو یہ دونوں سوئے حضرت عمر حریص بن عشام یہ حضرت عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تھوڑی دیر کے بعد انصار مہاجرین تقاضے پورے کر کے قربانیاں دے کے محنت کر کے وہ آنے شروع ہوئے تو حضرت عمر نے فرمایا سہارے کی طرف پیچھے اٹھو حریص تم طرف پیچھے اٹھو تو جو بھی آتا وہ ان کو پیچھے ہٹھاتا ہو جو آتا ان کو پیچھے ہٹھاتا حتیٰ کہ یہ حضرت عمر کے قریب سے پیچھے ہٹھتے ہٹھتے ان کے لئے کمرے میں جگہ نہیں رہی ان کو باہر نکلنا پڑا چیہاں ضغایت میں ایسی طرح باہر نکل کے ایک نے کہا دوسرے سے کہ دیکھا ہمارے ساتھ آج کیا کیا گیا ہے ہم سب سے آگے تھے حضرت عمر کے پاس وہ پیچھے کر دیا گئے امیر حضرت عمر کے پاس کیا کیا ہے تو دوسرے نے کہا کہ امیر پر اس کا کوئی عزام نہیں ہے ہم تو ہم تو ذمہ دار کو عزام دیتے ہیں کہ یہ فیصل ہیں انہوں نے مجھے پیچھے کر دیا یہ فیصل ہیں انہوں نے مجھے یہاں سے اٹھا کے وہاں ڈال دیا ہاں یہ فیصل ہیں انہوں نے مجھے فلاں فلاں ذمہ داری سے ہٹا کے یہاں کر دیا یہ دیا یہ ہمارے خیال آدھیں کہ اگر یہ اللہ کیا مقبول ہوتے تو کونسی طاقت تھی جو ان کو ان کے کام سے ہٹا دیتی سیدھی بات بالکل تو سہیل نے کہا حریف نیشام سے کہ امیر پر کوئی عزام نہیں ہے امیر پر کوئی عزام نہیں ہے امیر سے تو اللہ نے یہ کام اس لئے کہہ لوائی ہے کہ تقاضے ہم نے پورے نہیں کیے محنت ہم نے کی نہیں جی ہاں کہ ہم بغیر تقاضے بغیر محنت کے ہم آگے بڑھ گئے اس لئے ہمیں پیچھے کر دیا گیا اس لئے ہمیں پیچھے کر دیا گیا میں سچی کہتا ہوں کہ ہر پیچھے ہٹنے والا آدمی اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے پر غور کر لے جی ہاں ملکوی پکیواتے ملکوی پکیواتے ملکوی پکیواتے